بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم یہ آپ میرے پڑھے ہوئے فکریں اس لئے کافی ایک دوسری جیس میں دیکھ سکتی ہے خود نبی اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والو تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا چونکہ میں خود نور ہوں اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ خود نور ہے تو تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا اگر ہم لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم نہ رکھتے تو حقیقت میں تمہیں اللہ کی معرفت بھی نہ ہوتی کیا اللہ کیا ہے ہم نے تمہیں پہچنوایا ہے یہ تو جب ہم نے قدم رکھا تو دنیا کو آگاہ کیا کہ جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مکہ مکہ تھا جب قدم رکھ دیا تو معظمہ ہو گیا مدینہ مدینہ تھا جب قدم رکھ دیا تو منورہ ہو گیا جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا کربلا کربلا تھا جب قدم رکھ دیا تو معلہ ہو گیا جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تو نجف نجف تھا جب قدم رکھ دیا تو اشرف ہو گیا سلامت باواد جب قدم رکھ دیا مدینہ 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 حلی جلی برکھ دیا یا جلی بھی جنے گرامی جب قدم رکھ دیا جب قدم رکھ دیا کہ اس سے ہمارے مؤمنین یہاں تشیف فرمائے تو اللہ یہ کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَارٍ اے حضرتِ انسان ہم نے تمہیں ملے جنے پانی سے پیدا کیا ہے پہلے اپنی خلقت کو دیکھو بعد میں اس سے آنکھیں ملانا جو لوگ نور سے پیدا ہوئے ہیں پہلے اپنی خلقت کو سمجھو تم اپنی پیدایت کو سمجھو بعد میں ان سے آنکھیں ملانے کوشش کرنا جن کو ہم نے نور سے پیدا کیا ہے اگر جس کے پاس بائیبل ہو جو عیسائیوں کے پاس کتاب ہے اس کا سیونٹی ٹو جملہ بہتروا جملہ آپ پڑھئے اگر نیت میرے پاس آئی میں آپ کو دکھاؤں گا بائیبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو جنت سے اس لیے نکال دیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ آدم اس درخ کے قریب نہ آنا اور اگر یہاں آنا تو اس کا پھل نہ کھانا لیکن آدم علیہ السلام وہاں آئے اور آلے کے بعد انہوں نے درخ سے قربت حاصل کی اور اس کے بعد اس پھل کو کھایا اللہ نے انہیں خلے لباس کر دیا اور ان کو زمین کے اوپر بھیج دیا آدم نے کیا کیا تھا کام منع کیا تھا اللہ نے لیکن وہ نہیں مانے پھر بھی وہاں کا پھل کھا لیا تو اللہ نے انہیں خلے لباس کر دیا اور اس کے بعد کام زمین کے اوپر تشمیلے جائیے لیکن بائیبل کے اندر پوری سمیداری شاہب کی خدمت پر ارس کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ فکرہ لکھا ہوا ہے میں نے حوالہ بھی اس لی دیا بہتروا فکرہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں اللہ نے اس سبب سے ان کو جنت سے نہیں نکالا تھا بلکہ اللہ نے جب جناب آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جناب آدم کی نگاہوں کے سامنے ذرا سے اپنے ذہن کو بلند رکھئے گا جناب آدم کے سامنے اللہ نے پانچ نور کو خل کیا میری گبتگو نور اور بشر کے اوپر ہو رہی ہے اللہ نے پانچ نور کو خل کیا کیسی نور جناب آدم کی نگاہوں کے تھامنے آیا جناب آدم نے جیسے ہی نور کو دیکھا اس پانچ نور میں سے صرف ایک نور کو دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے لمحہ کہا جاتا ہے پلک جھپکتے ہوئے کو ایک لمحے کے لیے صرف اتنا سوچا کہ پروردی گارہ تو مجھے اس پانچ نور میں سے کسی ایک جیسا بنا دے سبحان اللہ اور جو بھی مو پیک کیے بیٹھے وہ سلواتی پر ہم نے جب پانچ نور کو پیدا کیا ہے تو جب پانچ نور ان کے سامنے آئے آدم نے پانچ نور کو دیکھا تو صرف ایک لمحے کے لیے تصور کیا ایک لمحہ بھی آپ پلک جھپکتے ہوئے ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے تصور کیا پروردی گارہ اس پانچ نور میں سے مجھے ایک جیسا بنا دیتا جیسے تصور کیا اللہ نے انہیں خلی لباس کر دیا اور کہاں آپ دیچے تشریف لے جائیں اب آپ جنت میں رہی رہیں گے آدم علیہ السلام ہے کون ابو البشر سب کے باپ ہیں جناب آدم سب کے باپ ہیں جناب آدم علیہ السلام اگر سب کا باپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لے اگر سب کا باپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لے اس پانچ نور جیسا مجھے بنا دے تو اللہ انہیں خلی لباس کر دے آپ بڑے اچھے ہیں ہم تو ہی جائیں گے اچھے ہیں ہلکت کو دیکھو پہلے اپنے آپ کو سمجھو ایک چھوٹی دنی سال میں آپ کے خدمت پر کر رہا ہوں میرے جیدو ایک جیتی جانتی سرما تنائیت فرمائے محبت مسئلہ یہ ہے میاں ایک شخص ہے ایک لڑکا ہے بہت اچھے نوہے پڑھتا ہے دیکھیں خطابت شاعری نوہ خانی مرسیہ گوئی مرسیہ پڑھنا یہ کسی کے بعد کی جہاں گر رہی ہے یہ اتائے آل محمد ہوتا ہے اچھا نوہا پڑھنا اچھی آواز سے پڑھنا اچھے اشار کہنا خطابت کرنا مرسیہ گوئی مرسیہ پڑھنا یا شورہ حضرات جو بیٹے اشار کہتے ہیں یہ سب جو ہے اتائے آل محمد ہوتا ہے جتنا ہی اس کے اندر تقوی بڑھتا جاتا ہے اتنی بلندیاں نصیب ہوتی چلی جاتا ہے اور جب اس کے اندر مکاریاں آتی ہیں جدر سے آتا ہے اُدھر ہی چلا بھی جاتا ہے حدید آلِ گرائمی اس میں کسی کا کوئی نہیں کیسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اببہ بہت بڑے خطیب ہو تو اولادیں بھی سب خطیب ہو جائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اببہ بہت بڑے عالم ہو تو اولاد بھی عالم ہو جائیں کوئی ضروری نہیں ہے فرس کر لیے مجھے ہی دیکھ لیے کہ میں اپنے خاندان میں اکیلہ ہوں میرے خیال یہی کافی ہے ایک اور سلام آجیں مومنی نے تنے تفسریں مولانا کے اوپر کرتے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا یہ ایک لڑکا میرا پتا نہیں کدھر جائے گی لیکن پاچھوے میں اس نے کہا کہ مجھے کسی دوسری لائن میں جانتا ہے بہرحال اچھی باتیں جو قرم حاصل کرنے کے لیے بچوں پابند نہیں بنانا چاہیے جو جس لائن میں جانا چاہے اس لائن میں جا سکتا ہے بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آپ میں اچھا نواؤں پڑتا ہے آپ نے اس کے بڑے اچھے انداز کو دیکھا اور آپ نے اس سے کہا ہما میہ آپ تو نہ ہوئے ایسے پڑھتے ہیں جیسے ندیم سرور پڑھا کرتے ہیں یہ فیدرت بشریت مثال بڑھائے مثال سمجھئے گا اب تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اشار کسی اور کے رہتے ہیں مکدہ کسی اور کا رہتے ہیں وہ بیچارہ شائر بھی بیٹھا ہوئے جس کا گلاب بڑھا جا رہا ہے اور دیبا ہو رہا ہے اور دیبا ہو رہا ہے یعنی کلاب اسی کا وہ بیٹھا ہوئے واہ واہ بھی ہو رہے ہیں مکدہ کسی اور کا بہرحال جھوری نہ کرو اہلِ بیت سے مانگو جو نہیں کرنا چاہیے اہلِ بیت علیہ السلام سے مانگنا چاہیے تو اس کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے کہا مامی ہے آپ تو نوے ایسے پڑھتے ہو جیسے ندیم سرور صاحب پڑھا کرتے ہیں تو یہ فطرت بشریت ہے یہ تقاضی بشریت ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے یہ بشر کی بات ہو رہی ہے میری گفتکو نور اور بشر کے اوپر ہے اللہ کا شکر ہے کہ جیتی دیر گفتکو کرتا اپنے مطمون کے مطمئن یعنی نور اور بشر کی بات ہو رہی ہے اب جیسے ہی آپ نے اس سے کہا کہ آپ تو بالکل ندیم سرور کی طرح پڑھتے ہیں وہ بیچارہ بہت خوش ہو رہا ہے کہاں امہیں کہاں ندیم سرور صاحب مجھے ان سے ملا دیا گیا اور بہت بڑا خوشی بھی ان سے ہو رہی ہے محسوس بھی ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ بشر بشر کی تعریف کر رہا ہے ایک اور سلوات میری محمد مردہ دبیر صاحب پڑھا کرتے تھے یہ فدرت بشریت ہے یہ تقاضہ بشریت ہے انسان خوش ہوتا ہے مجھے مردہ دبیر بنا دیا گیا مجھے میرانیز بنا دیا گیا یہ انسان خوش ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ انسان انسان کی مدہ کر رہا ہے ذرا صاحب اور آگے بڑھیں آپ نے کسی کے خطابت کو دیکھا آپ نے کہا رہے صاحب آپ تو مجھے سے ایسے پڑھتے ہیں جیسے قلبِ آری صاحب مروم پڑھا کرتے تھے یا بہت سے ہمارے دیگر علماء ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہاں پہ سب کے نام لوں تو یہ فدرت بشریت ہے یہ تقاضہ بشریت ہے یہ انسان خوش ہوتا ہے آپ نے کسی کے علموں کو دیکھا بہت مروم ہو گئے آپ نے کہا یہ تقاضہ بشریت ہے یہ تقاضہ بشریت ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے آپ نے اسے علماء بنا دیا تھوڑا سا اور علم دیکھا کارے صاحب آپ تو فترے ایسے دیتے ہیں جیسے آیت اللہ سستانی دیا کرتے ہیں یہ تقاضہ بشریت ہے یہ تقاضہ بشریت ہے مثال برائے مثال اپنے پیشن ادھر رکھئے گا یعنی ایک انسان انسان کی مدد کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک ایک بشر دوسرے بشر کی تعریف کر رہا آپ نے کسی کو ندیم سرور بنا دیا آپ نے کسی کو عیطلہ بنا دیا آپ نے کسی کو مجتہد بنا دیا آپ نے کسی کو میرانیز بنا دیا آپ نے کسی کو میردہ دمیر بنا دیا آپ نے کسی کو علامہ بنا دیا لیکن بشر کے کبھی بھوٹے بھو نہیں نکلا کہ من یا تم ہم کو یہ کیا بنا رہے ہو یہ غلو ہو گیا ہے یہ حصہ شبا ہو گیا ہے تو میری مطابق ہے کہاں میرہ علیہ صلی اللہ مقامہ کہاں قلبِ عابی صاحب مروم کہاں رہبر کہاں کے اوپر سستانی صاحب کسی نے نہیں کہا لیکن خوش ضرور ہو رہا ہے مجھے سستانی صاحب بنایا گیا مجھے قلبِ عابی صاحب بنایا گیا مجھے مرداد عبیر بنایا گیا مجھے میرہ علیس بنایا گیا انسان کچھ ہو رہا ہے یعنی جب بشر بشر کی تعریف کرتا ہے تب پھوٹے مو بھی نہیں نکلا ہے یہ ساتھ بیدت ہو گیا یہاں سے سوا ہو گیا جب حیل بہت کی بات آتی ہے یہاں سے کہاں سے آگئے یہ روایت کہاں سے آگئی یہ روایت کہاں سے آگئی یہ حدیث کہاں سے آگئی یہ تو ہم نے قرآن میں پڑھائی نہیں اتنے پڑھے آپ ہو گئے بسم اللہ کی نکتے کو سمجھ نہیں پائے آدم سے لے کر عیسہ تک کسی ماں میں ایسی اولاد پیدا ہی نہیں کی ہے جو میرے علی کے برابر ہو جائے ہیں اگر قرآن نے مدانہ کی ہوتی تو ہم مدانہ کرتے کوران نے تقریباً پوری سمجھداری کے ساتھ تقریباً قرآن کے اندر جتنی آئیتیں ہیں اکثر علماء نے ہمارے لکھا ہے کہ ایک ہزار آیت ایسی ہے جو سر مولا علی علی علیہ السلام کی شان پہ نے دیا ہے ایک ہزار آیت کم از کم ایک ہزار آیت ایسی ہے جو جنابِ امیر علیہ السلام کی شان پہ اندر نہ دیل ہوئی ہے ایک سنوات باوازے بلدہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں میں نے نہیں میں اور ہم کا فرق سمجھئے گا اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ملے چلے پانی سے پیدا کیا ہے اپنی خلقت کو دیکھو پھر بعد میں اس سے آنکھیں ملانا جو نور سے پیدا ہوئے ہیں ایک جملہ آرت کر رہا ہوں سمجھنے کوشش کیجئے گا جس جگہ پیدا ہوئے میاں تو نجیس پیدا ہوئے جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجیس مر گئے تو نجیس جس نے چھویا سمجھنے بات کو میں خیاد کر رہا ہوں بھئی یہ بشا کی بات ہو رہی ہے ان کی بات نہیں ہو رہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ حضرت انسان کی بات ہو رہی ہے پیدا ہوئے تو نجیس جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجیس مر گئے تو نجیس جس نے چھویا وہ بھی نجیس ہے نجاسد کا پلندہ اور آنکھیں ملا رہے اس سے جو نور سے پڑھتے ہیں کبھی اکیلے تنہائی میں کچھ آلہ نہ صحیح ادھیرے میں کبرہ بند کر کے شیشہ نہیں ملتا تو ٹوٹا شیشہ ہی لے لیتے اپنے شورت دیکھتے کہ میں کیسا ہوں پھر بعد میں کہو اس جیسا ہوں اہلِ بیت علیہ السلام جملے کی قدر کی دیا گا اہلِ بیت علیہ السلام خود کی اعتبار سے بھی پاک اہلِ بیت علیہ السلام خود کی اعتبار سے بھی پاک اہلِ بیت علیہ السلام خود کی اعتبار سے بھی پاک اہلِ بیت علیہ السلام خود کی اعتبار سے بھی پاک ہماری حقیقت کیا ہے تم اگر بولوگے تو یہ کہا جائے گا اہلِ انسانو ہیوانو ناتک ہاں یہ تھوڑی منتق کی بات ہے جو کہ بحث پڑھاتے ہیں اس لئے ذہن میں آگئی جب تم بتappy بولوگے اہلِ حضرت ی مشھل کی بات ہو رہی ہے جب انسان بولے گا تو آواب ہے کی کون بولنای ہے کہ الانسانو ہیوانو ناتک ہاں وہ بولنا نہیں ہیوان جو ناتک ہے نوت کرتا ہے جب بولیوا تو آواب ہے پودرت آ passage کہ کون بولنا ہے کہ یہ پرانے ناتک بتحم جائے گا کرتا ہے وست ہیوانو ناتک نہیں transition یہ حضرت ناتک بولنا ہے جب وہ بولیں گی تو آواز آئے گی کون بولا ہے کہ یہ قرآنِ ناتی بولتے ہیں تمہاری مدہ کہاں ہوگی سورے دہر کے اندر تمہاری مدہ کہاں ہوگی سورے انسان ہے نا سورے دہر کے اندر اور جب ان کی مدہ ہوگی تو آوازِ قدرت آئے گی اللہ من علیہ فان اللہ من علیہ فان ویہاں بکاہ بچ ہو رب کسل جلالِ بلکرام ہر شیفے نہ ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ باکی رہے گا چھگڑا تمہیں یہاں چہرہیں کہے اللہ یہ کہہ رہا ہے ہر شیفے نہ ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ باکی رہے گا تو کوئی ہمیں ایسا دکھائے اللہ جو چہرے والا ہو کوئی ہمیں دکھائے ایسا اللہ جو چہرے والا ہو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اللہ ایسا ہائی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اللہ ایسا ہائی نہیں جو چہرے والا ہو اس کا مطلب کی کوئی ہے جس کا چہرہ اس سے ملتا جو نہیں یہ قرآن کی آئیت ہے بات حقیقت یہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی مکسروں کی سمجھ میں اہلِ بیت نہیں آتے ہیں بات حقیقت ہوتے ہیں وہ کوئی ہمیں نہیں آتا معاملہ کیا ہے نیا کتابیں علماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کتابیں علماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ کوئی آج دیکھیں بولان صاحب پر پڑی کتاب ہے بھوکال اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کم سے کم جہاں رکھی تھی کن سال بھر وہاں پہنچے وہی رکھتے ہوئی ملی تین سال بھر پہنچے وہی رکھتے ہوئی ملی اس کا مطلب یہ دکھاؤٹی ہے پڑھتے ہم بہت کم ہے سلامت بھیلے محمد اور جب بات آئی تیران بھی یہ ہوتا ہے عراق بھی یہ ہوتا ہے مومنی ایران اور ریعات اور سیریہ کی فضیلت سننے کے لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں قرآن میں اہل بیت کی مدد سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اہل بیت کی مدد سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے ہر شیف نہ ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا اس بات کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے کہ کوئی ایسا ہے جس کا چہرہ ملتا جلتا ہے ارے ہماری بات چھوڑیے مہدیس دہلوی نے بھی کہہ دیا ایک سلوات بھیلے محمد وآلہ ایک حدیث ہے ایک سلوات بھیلے محمد وآلہ اچھا اگر دل چاہے تو پیچھے والے بھی سلوات پڑھ لیں اگر انسان سلوات کی فضیلت کو سمجھ جائیں تو کہنے کی ضرورت روشنی نکل رہی ہے جاتے تھے ایک سلوات بھیلے محمد وآلہ سمجھے گا میں کی آرت کر رہا ہوں علی کو مجھ سے وہی نزمت ہے جو شما کو روشنی تو ہوتی ہے میں نے کہا کیسرتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا چونکہ میں پڑھ رہا ہوں مرسیاں مجھے نہیں پڑھ رہا ہوں اب مرسیاں پڑھ رہا ہوں کسیدھا پڑھ رہا ہوں انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا شما بلند ہوئی روشنی اٹھ سے زیادہ بلند ہوئی اب کو بیٹھا ہوں چوتھے دنے کے اوپر میں نے کہا بھائی کسرتا آپ نہیں دکھائی دے رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اب جب ہاتھ بلند ہوا شما بلند ہوئی روشنی اس سے اوپر بلند ہوئی اب کوئی یہ نہ کہہ کہ صاحب علی کو بہت بڑھا دیا یہ بڑھانے کی بات نہیں ہے یہ مارفت کی بات ہوتی ہے اب شما بلند ہوئی روشنی اس سے بلند اب شما اور روشنی دولوں ایک ساتھ جا رہے مدرگی نبوع مہتش دہلوی compr کہتے ہیں دولوں ایک ساتھ جا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں آسمان کے اوپر جا رہے ہیں چرخ ائوال کو مور گیا چرخ دوون کو مور گیا چرخ ختم کو مور گیا اب جب کمور گیا ایک مندر کے اوپر پہنچے شما بھی جا رہی ہے روشنی بھی جا رہی ہے وہاں جہاں شما وہاں وہاں روشنی ایک ملکوہ ایک پردہ آیا مدارجو نبوہ کے اندر بہتی تحریف فرماتی ہے جیسے پردہ آیا شما بھی جا رہی تھی روشنی بھی جا رہی تھی روشنی پردے کے اندر شما پردے کے باہر اکمت بہ نبی آواز نے سمجھ گئے میری طرف سے سمجھ گئے اکمت بہ نبی نے آوازی پرور دکھا رہا میں آیا ہوں آوازیں قدرت آئے کہ محمد میں تمہیں دیکھ رہا ہوں محمد میں تمہیں دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بتائیے دیکھا کیسے جاتا ہے ہر پرالی کھان بھی کہے گا آنکھوں کے ذریعہ دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب کوئی آنکھیں تھی جو کیوں کہیں گے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں محمان بڑھ کے آیا ہوں آوازیں قدرت آئے تمہیں کھانا بھی ملے گا ایک مرتبہ کھانا آیا پردہ ہٹا اور ایک مرتبہ نبیر شاہد فرماتے ہیں اے میرے اللہ میں اکیلے کھانے کا عادی نہیں ہوں ایک مرتبہ پردہ ہٹا ایک ہاتھ دکھائی دیا جیسے ہاتھ کے اوپر نظر پڑی پرورد یار یہ تو دیکھا بھالا لگتا ہے اے میرے اللہ میں دیکھا بھالا ہے آج تمہیں معلوم نہیں اے نبی اگر کوئی مجھے سمجھنا چاہتا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہتا ہے ملے توڑے فائل اسے پیدا ہوئے ہو اپنی حقیقت کو سرجو پہلے اپنی محرفت حاصل کرو کتاب کا حوالہ سنھے لگی خود کتاب کا نام ہے سلونی سلونی خود کتاب کا نام سلونی سلونی ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے مطر کی چھپی ہوئی ہے اب آپ کے ذہن کا کمر بات لے رہا ہے امتحان ٹھیک دیکھتا ہو کتنی جلدی کون کو ہو جاتا ہے سب معرفت والے بیشے خود کتاب کا نام ہے سلونی سلونی چھے جلدوں کے اوپر ہے دوسری جلد ہرے کلر کی ہے اور وائٹ کلر کا پیپر ہے لیکن لکھا ہوا جو ہے وہ ہری کلر کا ہے صفحہ نمبر 110 میں تو سمجھ رہا تھا میری میت کم دور اگر بام بے 110 نہیں سمجھے تو پھر اگر بام بے 110 نہیں سمجھے تو پھر اگر بام بے 110 اس کے اوپر یہ روایت لکھی یہی روایت پڑھتی مجلس تمام ایک سالوات بھی یہ محمد اللہ علیہEr اللہ علیہ اگر ضہیمت نہ محسوس کریں تو ایک باواز بلنس ہلاؤں اگر اس کے اندر یہ کہ ہوئے کہ خون بشر کا نجیز ہوتا ہے نtag جولد ہمارا خون اگر نکل جائے یہ نجیز ہے لیکن ایک دن ہمیں بھغلی تک معافی بھی کیا گیا خون اگر کسی کا نکل کے گر جائے فرس کے اوپر تو وہ خون آپ کے نماز پڑھنے کے لئے مسجد کے اندر 99% مسجدوں کے اندر لوہے کے لگے ہوتے ہیں کبھی کبھی ویلڈی کرنے والا نکتہ دے کے بھول جاتا ہے سمجھ رہے نا خون گیا تو اس کے اندر خراس ٹائپ چیزیں لگ جاتی ہیں اور آپ نے دھیان نہیں دیا خیال نہیں رہا آپ مسجد میں داخل میں آپ کا ہاتھ ٹکڑا گیا اور آپ کی ہاتھ میں خراس پیدا ہو گئی خون کے کترات فرس کے مسجد کے اوپر گرے تمجھوں چاہ رہا ہوں میرے عدیدوں مجلس کا مطلب میں پڑھ رہا ہوں تو میری بھی ذیمہ داری ہوتی ہے کہ مومنین کو پیغام میسیج دو اور آپ سن رہے تو آپ کی بھی ذیمہ داری بنتی ہے یہ ہمارا پسینہ نہیں ہوتا یہ ہمارا خون پیدا ہے آپ کی بھی ایک ذیمہ داری بنتی ہے کہ صاحب ہم کچھ حاصل کریں اس لئے کہ ہم جو فورٹی بھی ہے فائی منٹ یہاں بہتے تو ہم نے اتنی دیر میں پایا تو کیا پایا تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے آپ کا ہاتھ دروازے سے ٹکڑا گیا خون کے کترات فرش مہجد کے اوپر گرے آپ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے مولانا صاحب آئے تو ہم ان سے پوچھیں سرکار بتائیے خون نجیس ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم انتظار کے عادی ہیں اور ہم انتظار کرتے رہے جب مولانا صاحب آئے نماز پڑھانے کے لیے تو ہم نے کہا سرکار گستاخی معاف ہو ہم آئے جہے نماز پڑھنے کے لیے میرا ہاتھ دروازے سے ٹکڑا گیا خون کے کترات فرش مہجد کے اوپر گرے یہ بتائیے خون نجیس ہے مولانا صاحب نے کہا اے حضرت بشر دیکھیں میرے گفتگو بشر اور نور کے اوپر ہو گئی اس کو دیام میں رکھیے گا اے حضرت بشر تمہارا خون گرا ہے اس لیے فرش مہجد نریت ہو گیا پہلے اسے پاک کیا جائے پھر اللہ کی عبادت ہو گئی یعنی ہمارا خون مسجد کے اندر اگر گرا ہوا ہے تو اس وقت تک اللہ کی عبادت ہو گیا 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 یعنی ہم بشر ہیں ہمارا خون اگر مسجد کے اندر گر جائے تو اس وقت تک اللہ کی عبادت ہو گی جب تک کہ اسے پاک نہ دیا جائے لیکن توفود اللہ وام ہم زیادہ پڑھیں ہوئے تھے مغلے میں موکڑا بھی زیادہ تھے اگر کسی نے کوش پڑھ دیا ہمارا ہی بولانا کہاں سے پڑھیں تھے ہمارا ہی سمجھ ہمارا ہی چیز آکھوڑ ہی جاتے بھائی اس نے کوش پہ پڑھایا تبھی تو سنا رہا ہے کرس کرنے کا مقصد ہے ہمارا ہی سمجھ بھی نہیں آیا ہم نے اپنے پوتے کو بولایا بولنے تھے کہ بات کا بیٹا مسئلہ ٹائپ کرو لیپ ٹاپر آدمی کے پاس موجود ارنیٹ چلتا رہتا ہے ہم جس کی بھی تقلید کرتے ہیں اب ایک وبا اپنے شہر میں بھی پھیل رہی ہے دستے در جوڑ کے ہوشیار رہیے گا جو لوگ جس زمانے میں بھی اپنے آیت اللہ کی قدر نہیں کرتے تھے وہ قومیں ہمیشہ دلیل ہوئی ہیں ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آیت اللہ ہوتی کیا ہے تم ان کے پیر کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو امریاں اٹھاتے ہو آیت اللہوں کے اوپر میں ان کو نہیں کچھ کہوں گا ان سے زیادہ مجرم وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بیٹھا کے پڑھواتی ہیں ایسے لوگوں کو بیٹھا کے پڑھواتی ہیں ان سے زیادہ مجرم وہ شخصیتیں ہیں جو بہت خوش ہو کہ واہ واہ بھی کرتی ہے اس لیے کہ جنت یوں بڑھتا ہے ایسے اس کے باپ کی جاگی نماز نہ پڑھو روزہ نہ رکھو یہ نہ کرو وہ نہ کرو جنت نہیں ہو چلے جاؤ گے میاں اتی آسان جنت نہیں اتی آسان ہمارے 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 ہیں اور اگر اتنی آسان ہوتی ابھی کسی شاعر نے پڑھا یا بیرزن کا بھی نہیں ہے کسی نے بھی شہر کے اندر پڑھا مجھے یاد نہیں ہے اتنی آسان جنت ہوتی تو ہیلے بیت یہ نہ کہتے کہ برزق کا انتظام تم کر دیا ہو برزق کا انتظام تم کر دیا ہو جنت ہم تمہیں دلائے گے ان کا ہڑ پہ ان کا کھایا ساگے بھائی کم مالوٹ کے کھا گے ان کا کھا گیا پورا محلہ پورا کھائے بیٹھے اس کے بعد ہم جنت ہو چلے گئے سبحانہ رہا ایک سجاد بات میں اطراف میں بہت سے لوگ رہتے ہیں سمجھ رہے نا دوسر جنت میں چلے جائیں پیج پیج کے تو ارز کرنے کو مقصدیاں میری دیں تو حجو چیت یہ کہ میں پوچھ ارز کر رہا ہوں ایک سجاد بات میں آپ نے آپ نے آپ نے اپنے مسئلے کو ٹائپ کی ہے اور ہوشیار رہیے گا جن کا مادی شرمندہ ہوتا ہے ان کا مستقبل میں شرمندہ ہوتا ہے جن کا مادی روشن ہوتا ہے ان کا مستقبل بھی روشن ہوتا رہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مادی بھی روشن تھا ہمارا مستقبل بھی روشن ہے اور روشن رہے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسئلے جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے مشتہدین سے پھوچھتے ہیں آنکھیں اغبار پڑھ لیتی ہے ہم نے ودیرِ عادق کو اس لیے راکھی بھیجی ہے کہ وہ جاؤ 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 کے بڑے ہمارے حمدرد نکلے سمجھے ہم میرے حمدرد میں کیارت کر رہا ہوں وہ بڑے ہمارے حمدرد نکلے جن کے ہاں مشتہدین نہیں ہوتے ہیں ان کے مسئلے یوگی جیسے لوگ حصو کرتے ہیں کیونکہ مشتہدین ہوتی ہیں وہاں کے اوپر مشتہد ہل کرتا ہے کوئی یا نہیں ہل کرتا ہے آپ نے اپنے مسئلے کو ٹائپ کریا ٹائپ کرنے کے بعد بھیج دیا سرکار میرا یہ مسئلہ ہے میں گیا نماز پڑھنے کے لیے میری گفتگو بشر اور نور کے اوپر ہو رہی ہے اور میرا ہاتھ ٹکرا گیا خون کے قدرات گرے بتائیے فرش محجد نجی صحیح پاک وہاں سے جواب آیا اے حضرت بشر تم بشر ہو تمہارا خون فرش محجد کے اوپر گرا اس لیے وہ ندیس ہو گیا پہلے اسے پاک کیا جائے پھر اللہ کی عبادت دی جائے میرا سلام ہو ابو طالب کے لائے اے حضرت بشر کا خون یعنی ہمارا خون اگر مسجد میں گر جائے تو جب تک فرش محجد پاک نہ کیا جائے اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی میرا سلام ہو مطالب کے لائے جو پر انیسوی رمضان کو محجد کوفہ میں خون کے قدرات گرے کیوں نہ کسی مستحن نے فضلہ دیا کہ خون ہٹایا جائے اس کا مطلع کہ جو خون گریا تھا وہ بشر کا نہیں تھا لے خون کی قلق کی یہ نہیں twenties اللہ foss کتاب کا نام سلونی سلونی تو اس کی دوسری صفحہ نمبر ایک سو دس ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے اس کی روایت پر آپ کے حدمت برد کر کے حاصل مقصد مجلس دماغ میرے حدید ہو اس کے اندر لکھا ہوا ہے جناب امیر کے سر کے اوپر دربت لگی میں ایسی جگہ سے پودروں گا جہاں آپ کی آنکھیں نم ہوگی لیکن ایک میسیج دے رہا ہو ایک پیغام دے رہا ہو سنیے گا میرے حدید ہو جب بھی یاد آ جائے حکیر کو دعاوں میں یاد رکھئے گا مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھے سر کے اوپر دربت لگی خون کے کترات پھرش مجلس دی اوپر گرے اولادوں نے چہانے والوں نے جناب امیر کو اٹھایا اٹھانے کے بعد گھر کے قریب پہنچے جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں وہ مسائب کی باتیں ہیں تکیہ لگا دیا گیا جناب امیر لیٹے ہوئے ہیں توجہ کہا رہا ہوں میرے دیدوں دستے در جوڑ کے چملاف کر رہا ہوں اس دور کا جو سب سے بڑا حکیم تھا اس دور کا جو سب سے بڑا طبیب تھا جناب محمد حنفیہ نے اس طبیب کو بلایا بلانے کے بعد کہا میرے بابا کا معالجہ کرو طبیب نے مولا علی کے زخموں کو دیکھا زہر کے اثر کو دیکھا دیکھنے کے بعد اس نے معالجہ شروع کیا توجہ کیجئے گا درہ سا اپنے آپ کو بیدار رکھیے گا یہ بات ہے انیس رمضان کی انیس رمضان گدر گئے بیتوی رمضان آئی سی پہر کا وقت ہے پھر طبیب آیا اس نے مولا علی کو دیکھا چہرے کو دیکھا زخم کو دیکھا زہر کے اثر کو دیکھا اور اس کے بعد کہا محمد حنفیہ اب تمہارے بابا کے اندر سکت نہیں ہے کہ مولا علی کو افتقل کرے ایک سلوان بابا جب اللہ میرے بابا کے اندر سکت نہیں ہے کہ تمہارے بابا قسطبو پر توجہ کیجئے اگر کتاب کا حوالہ دیا اگر نہ ملے تو آپ بھرے چورائے میں کمرباز کو فاسی دے دیجئے بغیرے دیکھے نہیں اللہ کا شکر ہے کہ پڑھ کے مولانا بنا ہوں کسی کے گھر کا نہیں ہوں ارز کرنے کا مقصد ہی ہے میرے عدیدوں توجہ کیجئے میری اپنی تحقیق ہے اپنا ایک مطالعہ جو آپ کی حدمت میں ارز کر رہا ہو عالم یہ ہے دیس رمضان گزر گیا پاہر مولا علی کے دروازے کے اوپر مسلمانوں کی کسرت ہے سارے مسلمان جمع ہوئے ہیں ہر آپ بھی چاہ رہے کہ علی کی زیارت ہو جائے ہر آپ بھی چاہ رہے علی کی زیارت ہو جائے ادھر طبیب نے کیا کہا محمد حنفیہ تھے اب تمہارے بابا کے اندر سکت نہیں ہے کہ تمہارے بابا بولے یہ کہے کہ طبیب چلا گیا آپ کے مولا علی نے کوری کا لیا سہارا دیوار سے لگائی ٹیک تبچھو چاہ رہو میرے دیوار سے لگائی ٹیک ٹیک لگانے کے بعد محمد حنفیہ میرے قریب آؤ بیٹا قریب آ گیا کی بابا کہا میرے دروازے لگا ہے مسلمانوں کا مجمع اب سے چپ رہے اس کا مقدر چپ رہے میرے دروازے لگا ہے مسلمانوں کا مجمع چاہ کے ان سے کہو سلونی سلونی میرے دروازے لگا ہے شکریہ بزراد کا میرے دروازے لگا ہے مسلمانوں کا مجمع اور جا کے ان سے کہو میرا بابا کہنا ہے سلونی سلونی جی اکمل کو محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کو طبیب نے کیا ہے بولے سمنا یہ مولا علی کا چنلہ ہے چیا کیلئے شانت ہدیئے کہ ہم علی سے محبت کرنے والے حدیدہ نے گرامی کہا کہ میرے لائم محمد حنفیہ بے شک اس کے پاس دنیاوی جتنا علم تبابت تھا ایمر الال اس کے پاس جتنا دنیاوی علم تبابت تھا اس نے اپنے علم تبابت کے دریئے سے میرے زخم کو دیکھا زہر کے اثر کو دیکھا کہا اب علی قحتوگو نہ کرے لیکن میں تمہارا باپ علی ہوں میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے لال ابھی برک میں چھوک تھا ابھی تو بولے کا وقت آیا ہے اب بولے کا وقت آیا ہے جاں میرا دروازے لگا ہے مسلمانوں کو مجمع ان سے کہو میرا بابا کہہ رہا ہے سلولی سلولی بابا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں کو علی دے رہا ہے پیغام میرے سر کے اوپر لگی حضربت زہر نے اثر کیا ہے بہت دور تک میرا سر کے اوپر لگی حضربت زہر نے اثر کیا ہے بہت دور تک جب اس حالت میں بھی علی کا دماغ اسے حال میں میرا دماغ دی جگہ کام کر رہا ہے خلقے سے بخار میں میری بھاکت سلولی سلولی محمد و علی سلولی ملے چھلے پانی سے پیدا کیا ہے اسی مجمعے کے اندر ایک شخصیت تھی چار چھ سال پہلے ان کا بہت تذکرہ ہوا نٹ کے اوپر مولانی کے چاہنے والے کون تھا بتائیے گا ہنہوں نے جناب امیر کو دیکھا چہرے کو دیکھا آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اور اس کے بعد جب مولا علی کی قریب آئے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر تم نے مجھے دیکھ لیا کہا جی مولا کہا اب جاؤ وہ رکھتے ہوئے چلے گئے جب دیوڑھیں کے پاس پہنچے پھر دل نے چاہا کہ علی کے مرتب مڑ کے دیکھے اب جناب امیر نے جو مڑ کے دیکھا تو جناب امیر نے اشارہ کیا اپنے امیر سے حجر میرے قریب آ جاؤ جب حجر قریب آ گئے تو ارشاد فرمایا حجر تم کو ہماری محبت میں قتل کیا جائے گا تم کو ہماری محبت میں قتل کیا جائے گا یہ میری نگاہوں کے پڑھے ہوئے جملے ہیں اگر غلط پڑھوں تو اللہ میری خطابت کو سرب کر لی اس سے زیادہ بدعا نہیں کر چکتا ہے روتے ہوئے عشق فوراں رک گئے روتے ہوئے عشق فوراں رک گئے ارشاد فرمایا میرے مولا یہی تمہیں سننا چاہتا ہے آپ کی محبت مجھے قتل کیا جائے کوئی بات اس دنوں کے بعد بادشاہ سیریہ نے لوگ اسے بادشاہ کہتے ہیں لیکن ہم اس کو فقیر سمجھتے ہیں اس نے ان کو بھلوایا جہاں کہ ان کو روضہ بنا ہوا ہے تیس کلومیٹر سیریہ سے باقی ہے انشاءاللہ جب دیارت کرنے جائے گا تو جائے گا اس دنوں کے مقصد یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بیٹے جنابِ حجر کا اس کے ساتھ وہ چلے کیوں اس لیے کہ جدھر دیکھئے مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں جدھر دیکھئے مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں ہم ہم یہ ہر دور کا یہ مسئلہ رہا ہے جی بہت سے لوگوں کو مولا علی نے حثمانِ مرداش ہوتے ہیں مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہا تم کو قتل کیا جائے گا کہا قتل کر دو گرفتار کر کے باپ بیٹے کو لائے گیا جب وہاں پہنچے کہا دیکھو ابھی سویر آئے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے سب بہتر یہ ہے کہ تم حاکیب شام کے فضائل پڑھو ممبر بناو وہ ایتے ہی جیسے غدیر میں ایڈر دیا گیا تھا ممبر بنایا گیا گئے ممبر کے اوپر اہلِ بیت کے شام کا قصیدہ پڑھنے لگے آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی یہ کیا مصیبت آگئی کہ یہ تم نے کیا کیا قطع میں معلوم نہیں ممبر اسی لئے ہوتا ہے کہ اہلِ بیت کی فضائلت سے کہا اگر تم اپر جار پیاری ہے تم کے فضائل پڑھو کہا دوسرا بناو تب پڑھوں گا اس لئے کہ نچاسر تو تحارت ایک ساتھ جبا بھی ہو سکتے ہیں تحارت ایک ساتھ جبا بھی ہو سکتے ہیں رکھ دیا گیا ایک لکڑی رکھ دیا گیا اس کے اوپر کھڑے ہو گئے حاکمِ شام کے فضائل پڑھنا شروع کیا حاکمِ شام یہ اس کا ددیال یہ سارے سبائے کر یہ کیا ہو گیا کہ ہم دو رکھت نماز پڑھ لیں ایک ساتھ فرمائے دو اپنی نگاہوں کے سامنے کہا کہ میرے بیٹے کو قتل کرو جوان بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے قتل ہو گیا کاتل نے پوچھا سپائیوں نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا کاتل میں معلوم نہیں مولا علی کے پاس اُٹھتا بیٹھتا ہوں ہاں ہاں میں مولا علی کے پاس اُٹھتا بیٹھتا ہوں کچھ نہ کچھ تو علی سے سکھا ہے میں غیرِ سبب ہے اگر تم مجھے قتل کر دیتے میرے بیٹوں کو گرفتار کر کے لے کے جاتے بھائی کیسے دار میرے بھائی کیوں گرفتار میرے بیٹے کو لے کے جاتے اور لے کے جا کے حاکمِ شام کے سامنے پیش کرتے حاکمِ شام میرے بیٹے کے سامنے نجانے کتنے دولت کا دہانہ کھول دیتا نجانے کتنے احتدار پیش کی جاتے ہو سکتا ہے گورنری مل جاتی جملہ سنیئے لوگ کیارت کر رہا ہو ہو سکتا ہے گورنری مل جائے میرے بیٹے کا ایمان بدل جاتا ہے میرے بیٹے کا ایمان بدل جاتا اور جب تک قیامت نہ آتی پیغام دے رہا ہوں میرے عدیدوں جب تک قیامت نہ آتی میری نسلے کے اندر بخصِ علی والے پیدا ہوتے رہے جب تک قیامت نہ آتی میری نسلے کے اندر بخصِ علی والے پیدا ہوتے رہے اس لئے میں نے قصہ ہی تمام کر دیا یہ آنے کے نامی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیس سے ہم اپنے مرحومی کو کیوں یاد کرتے ہیں یہ خدا کی قصہ شکر ادا کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کنبہ دیا ہے ایک ایسا کنبہ دیا ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں اپنے غم میں پہلے ان کے غم کو بیان کرتے ہیں اگر علیہ وسلم کا غم نہ ہوتا یہ جو حادثات ہوتی ہیں ہمارے راپ کے سامنے پھر آج برداشت نہ کرتا ہے یہ بہت علیہ السلام کے مسئبتیں ہیں یہ حدیدو یہ بڑی فقر سے بات کہی جاتی ہے کہ ارے صاحب مجلی سے ہوتی ہے اور فاتحہ ہوتا ہے اور سیب رکھی رہتے ہیں انار رکھا رہتا ہے یہ بخشا جاتا ہے یہ جاتا ہے جاہل تجھے کیا معلوم جاتا ہے سب کچھ ہے اگر لے جانے والا صحیح ہو تو جاتا ہے سب کچھ ہے اگر لے جانے والا صحیح ہے میرے اور آپ کی گفتکون خموار ہوگی جب دونوں آپ کے نمبر صحیح ہو تو اللہ نے ہمیں چودہ نمبر دیئے ہوئے ہاں 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 اسی نمبر اس دو پیغام پہنچاتی ہے حدیدانِ گرامی جن محلوم کے سالے سوال کو مجلس اللہ ان کو جوارِ آلِ محمد پہ گئے اللہ کے خنائے کبیرہ و سنگرہ اللہ یہ ایک روائے سنگو جی مجلس تمام برے حدیدوں خود آپ کے چھتے مامد شاہد فرماتے ہیں ہاں 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 ہمارے چت کا وہ غم وہ غم ہے جس غم کے اوپر زمین روئی گئے آئے آئے مدتو جب پتھر ہٹائے گا آئے 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 حدیدوں آئے آئے جنابِ علی عظیر کی متعلق بہت شورہ نے بڑا بڑھ اکروایت میں بھی ان کو تعلق بجلس تمام کرنا ہوں پیاس کی قیفیت کو علمہ نے بھائی ہے جب انسان کو بہت پیاس لگتی ہے تو قیفیت کیا ہوتی ہے لنی دی جہان امامِ حسد علیہ السلام کی اتنی پیاسے تھے اللہ کو اکروایت علمان نے کہا کہ جنابِ علی عظیر علیہ السلام اتنے پیاسے تھے اتنے پیاسے تھے جیسے تلزہ تلزہ کی وضاحت کی ہے ہمارے علمانے تلزہ کی وضاحت کی ہے کہ تلزہ کی تے کہا جاتا ہے کہا تلزہ اسے کہا جاتا ہے جیسے ایک مچھلی جب تک پانی کے اندر میں رہتی ہے بہت تیز چلتی رہتی ہے لیکن جب اسے پانی کے باہر نکالیا جاتا ہے تو وہ تڑپتی رہتی ہے اور جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ پانی ملنے والا نہیں ہے تو مچھلی اپنے موں کو کھولتی ہے ہسین کی ننی سجارتی ہے کہتیتی اس پاس کی وجہ سے کبھی اپنے موں کو کھولتے چاہوں کبھی اپنے موں کو اپنے پاکتے ہیں ہسین نے اپنی ننی سجارت کو اپنے ماتوں کو اپنے پاکتے ہیں اور لینے کے بعد ایک چملہ کہا ہے تم سمجھیں ہم پانی پی لیں گے لوگ میں اسے جنگی بھی ریت کیوں پھولتا ہے میں جب آسانے میرے حدیدوں سنے راتنا تھے ہسین نے اس ریتے ایک گرب کے اوپر اپنی ننی سجارت کو لٹایا تھا اتنی گھر ریت تھی کہ اگر ایت آنے ڈالا جائے تو بھول جائے اور اس کے بعد حسین نے اپنے ندیمی بھولتا ہے اس کے بعد حسین نے اٹھایا میں اور نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں پانی تو نہیں ملا لیکن انہیں تیر چلا پانی تو نہیں ملا لیکن انہیں تیر چلا جو رنے زگلے کو چھیتا ہوا امامی ملدوں میں کربنا کے باردوں میں پروست ہو گیا حسین نے اپنے ندی جان کو اپنے ہاتھ کے اوپر لیا آپ کامال کرتے ہیں آشورے کے روز یہ امام حسین علیہ السلام کی تاثی ہے ساتھ ورد وہ آگے گئے پیچھے ہٹے ہٹنے کے بعد جب لیکشات فرمائے یعنی علی اللہ ہے یہ کہہ کہ حسین آگے گئے حسین پیچھے ہٹے ہٹنے کے بعد کر دے شمشیر کے اوپر ہاتھ رکھا رکھنے کے بعد انفقار کو نکالا نکالنے کے بعد انی تھی قبر کھوڑ رہے شروع کی سو انفقار بھی زبانی پر زبانی نے کیا کر رہی ہے اے میرے آقا اے میرے سیدہ سردان کیا اسی دل کے لیے اکھا تھا انی تھی قبر کھوڑ دے حسین نے اپنی علی تھی جات کو دکھنے کے پانی تو تھا نہیں جو قبر کے اوپر چھڑھتے ایک بٹوہ سیدہ کرلان نے تاوید قبر کے اوپر اپنی پیشانے کو رکھا رکھنے کے بعد حسین نے رونے شروع کیا ہائے حسین رونے تھے پیچھے سے آواز آئے اسلام علیکی یا باب اللہ جبھی آواز حسین کے پیٹو سٹت آئی سیدہ کرلان نے تاوید قبر سے پیشانے کو بلند گیا اس مصیبت میں حسین کو سلام کرنے والا تھا نہیں سیاہ آگر یا نہ کاسد سوگنا مدینہ سے آ رہا آپ کی مدینہ خط دیا ہے خدا کی قسم علامہ مجلسی نے چھتیسویں جز بہار کے اندر پورا خدمہ لکھا ہے پورا خط لکھا ہے پڑھ دیا جائے تو کلے میں پھڑ جائیں گے سید دو تین فکرِ مجلس تمام اوپر لکھا ہوئے اے میرے بابا اے میرے اچھے بابا آپ کا سایہ ہمارے اوپر ہم اچھا بڑھ دیا ہے اے میرے بابا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بھئیہ علیکم پر کسی آدھی رکھا ہے ہم نے اطلاع تک نہیں دی ہم قدموں کے نشان دیکھا کرتے ہیں شاید میرا بھئیہ واپس آ جائے چچا عباس کے خدمت میں سلام کرتے ہیں اور کہیے گا کہ آپ حتیدی کو فراموز کر دیئے حسین خط پڑھتے چلے جاتے ہیں روتے چلے جاتے ہیں خط پڑھتے پڑھتے حسین لاشے عباس کے قریب پہنچے حدیب و قریب تم لائف شاہد فرمائے اے میرے بھائیہ آپ ارے حتیدی کا خطہ آیا ہے جواب دے دو لاشے عباس میں نردہ پیدا ہو گیا ہے اے میرے آقا عباس جب آپ کہاں سے تحیر کریں حسین خط پڑھتے چلے جا رہے روتے جا رہے ہیں مردوں قاسد کو دیکھا کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے حسین نے پوچھا تو کیا دیکھ رہے ہاتھوں کو جوڑ سے کہتا ہے اے میرے والی واری کہ میں مدینہ سے چلا تھا آپ کی پیچھے نہیں پیغام دیا تھا کہ میرے بابا خط پڑھتے میں توجہ ہو جائے گا تو تو دیکھے گا خیمہ سیکھ میں مردوں قاسد کو دیکھے گا پیری طرف سے خاطر کر لینا مکر جوادی پاسد ہے اپنے جواد لکھئے اپنے جواد لکھئے پاسد جواد لکھاتا لکھا وہاں کردلہ کے میدانے بھی گھر گئے یہ قاسد واپس چلا جائے والنہ نسرت و عجیب ہو جائے ابھی ندرو دیو گھل نہ ہوا اتنے بھی آواز ہے کہ یہ لوگوں کو دلے بھولے گا سیدے سجادے کا خوبیہ مقیام تریئے خائمہ کا پردہ ہڈا باپ کسنوں کے نیزے پہلے گا اسلام علیکی یا بہت اللہ اور اچھا اسلام علیکی اسلام علیکی اسلام علیکی اسلام علیک پیئے اسلام علیکی پرودگاروں محمد والے محمد کے ستے میں ہمارے متسرت عمال کو قبول فرماؤں فرقائے مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرماؤں ہمیں جو بیمار ان کو شفائے کاملاں سا رہے ہیں ہمیں جو بلوزگار میں روضی اتا فرماؤں جو ہمارے بچے ان محاصر کر رہے ہیں مدین یا ان میں دنیا میں ان سے ہی ان کو توفقات دیا کر رہے ہیں زمانہ بہت پراشوب ہمیں مجل کے رہنے کے توفیل کر رہے ہیں ان مرہوم جو مجلس کی گئے ان کو جواری آل محمد میں جائنہ فرماؤں یہ کنانے کبیرہ و صغیرہ کو دربودہ فرماؤں ان کے پسمندگان کو سمر جبیلتہ فرماؤں بارلہ تمام دعا میں ایک سب سے اہم دعای ہے کہ ہم انسان ہیں ہم سے خطائے ہو جاتے ہیں بارل محمد ہمارے بارل محمد دمانے کے دور میں ناجی لگتا ہے مدیدہ فضرات و قدروں کے ایک مدتور اٹھا ہمارے بارل محمد دمانے کے دور میں ناجی لگتا ہے